میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پغرام میں نبی کریم حبیب خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب پر مشتمل آیات کریمہ زیر بحث ہیں اور ہم مختلف مقامات سے ان آیات کو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت ہمارے قلب میں بیدار ہو اور ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن عظیم میں آپ کی مدح کے لیے آپ کی ثنہ کے لیے آپ کے فضائل و کمالات کے بیان کے لیے کس قدر احتمام فرمایا ہے اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا بیان سنت الہیہ ہے تو پھر ہمیں بھی سنت کو عدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو سورات الدحا کے اندر کچھ آیات میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی تھی اس سے اگلی آیت سورت ہے سورہ علم نشرح یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب پر مجتمل ایک سورت ہے اس کو آج دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کھول دیا ہم نے لکا آپ کے لئے صدرک آپ کے سینہ مبارکہ کو یعنی ہم نے آپ کے لئے کیا آپ کے سینہ مبارکہ کو نہیں کھول دیا اب یہ کھولنا دو طرح ہوتا ہے ایک ہے کہ چیر کر کھول دینا ایک ہوتا ہے کہ روحانی اعتبار سے قلب میں وسعت پیدا کرنا دونوں یہاں مراد ہیں جب آپ بچپن میں تھے تو جبریل امین نے جب آپ بی بی سعادیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے تھے اور چھوٹے سے تھے تو جبریل امین آئے اور آپ کو لٹا دیا بچے ڈر کے سائیڈ میں کھڑو کے دیکھنے لگے جبریل امین نے آپ کے سینہ مبارکہ چاک کر دیا اور چاک کرنے کے بعد آپ کے قلب انور باہر نکال لیا تو بچے ڈر کے بھاگ گئے اور اپنی والدہ کے پاس کہ اوہ کسی شخص نے محمد کو لٹا دیا ہے اور ان کو تو سینہ پھار دیا ہے اور دل باہر نکال لیا ہے اوہ سب گھر گبرا گئے اور وہ بھاگے لیکن یہاں یہ تمام جو پروسس تھا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا جبریل امین نے ایک تشت میں آب زمزم میں اس قلب انور کو دھویا اور جو تھوڑا بہت جیسے بعضوں نے لکھا ہے کہ پیدائشی اعتبار سے قانون قدرت کے اعتبار سے ہر قلب میں شیطانی وسوسوں کو قبول کرنے کا ایک مادہ رکھا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں ہی جو یہ قلب انور کے اندر وہ تھوڑا بہت کوئی حصہ تھا بھی تو اس کو بلکہ صاف سترہ کر دیا گیا اور اس میں حکمت اور دانائی رکھی گئی اور وہ اپنے قلب انور میں رکھا اور سب کوئی دوبارہ بند ہو گیا ایک آٹومیٹک سسٹم آپ دیکھئے بلکل کوئی آپریشن نہیں ہے کوئی سلائی نہیں ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر ایک نشان حلقا سا نظر آتا تھا جسے اس کو چیرا گیا ہے لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا اور غالباً اگر یہ روایت صحیح مان لی جائے نشان والی تو یہ نشان چھوڑا ہی اس لئے گیا تھا تاکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول انور کی تصدیق کے لئے کافی ہو جائے کیوں ہو سکتا ہے کوئی انکار کرے یا ایسا کہاں ہو سکتا ہے تو یہ نشان ظاہر کرتا ہے کہ ایسا ہوا تھا اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میراج پر تشریف لے جانے لگے امہانی کی گھر میں آرام فرما ہے تو پھر رات میں جبریلی امین چھت پھڑ گئی اور وہاں سے آپ آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ چلئے آپ کو آپ کا رب بلا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلے مسجد حرام پہنچے وہاں پر پھر ایسا ہی ہوا کہ آپ کے سینہ اقدس کو چاک کیا گیا قلب انور نکالا گیا اس کو حکمت دانائی اور اللہ تبارک و تعالی کے لطف و کرم اور بے شمار اسرار رموز سے بھر دیا گیا اور آپ کے قلب انور کو پھر اندر رکھا اور سینہ بند ہو گیا تو یہ ظاہری اعتبار سے بھی ایسا ہوا یہ ایک اللہ تعالی کا قانون تھا یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک طریقہ کار تھا جس پہ ہم کسی بھی لحاظ سے کوئی اوبجیکشن نہیں کر سکتے اور روایات موجود نہ ہوتی تو ہم اس پہ کلام بھی نہ کرتے ہیں روایات موجود ہیں تو گویا کہ اللہ تعالی نے ظاہری اعتبار سے بھی آپ کا سینہ مبارکہ چاک کروایا اور پھر ایک ہوتا ہے سینہ کھول دینا یہ ہوتا ہے روحانی اعتبار سے اندرونی اعتبار سے یہ فیزیکلی نہیں ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے بڑی تنگی اور پریشانی محسوس کر رہا ہے گھٹن محسوس کرتا ہے جسے بہت وقت ٹینشن ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے گھوراہت ہوتی ہے خوف ہوتا ہے اور بڑا ایک دم سینہ سا تنگ محسوس ہوتا ہے دل دھھک رہا ہوتا ہے سر پہ ایک بڑا بوجھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے ایسے وقت میں بعض وقت کوئی ہمدرد آ جاتا ہے اور وہ تسلی دیتا ہے گھوراہو نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں نا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا یہ پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ جائے گا حل بتا دیتے ہیں تو ایک دم آدمی کو ریلیف سا محسوس ہوتا ہے اور وہ سانس جو اندر جاتے ہوئے اٹکتا سا محسوس ہو رہا تھا ایک دم آسانی سے جاتا آدمی کہتا ہے اب میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر فیل کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں ایک طرح سے اس کو سینہ کھلنا ہی کہتے ہیں کہ بلکل سکون حاصل ہو گیا ٹینشن دور ہو گیا یہ بھی ایک سینہ کھلنے کی تفسیر بیان کی جا سکتی ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اعتبار سے بھی آپ کے سینے اقدس کو کھولا ہے اور روحانی اعتبار سے آپ کے سینے کو اتنی حسعت اتا فرما دی اتنا اس میں انشرح اتا فرمایا کہ پوری کائنات کا علم آپ کے قلب انور میں آ گیا اور اللہ تعالی نے آپ کو بڑے اسرار و رموز اتا فرمائے کہ جسے ایک سرکار کے امتی ہوں اللہ کے ولی ہوں تو اولیاء کے بارے میں منقول ہے کہ بعض اوقات ریاضت اور مجاہدات اور پھر خصوصی اللہ کے کرم سے اتنا ان کے قلب میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ جہاں چاہیں جس جہاں کا منظر دیکھنا چاہیں ان کے قلب انور میں ان کو نظر آتا ہے آسماء خلا کے وسعتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں جنہ توزخ کے نظارے اور زیر زمین جو معاملات ہوتے ہیں وہ تک ان پر منکشف ہو جاتے ہیں یہ بھی سینہ کھلنے کا مفہوم ہے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا یہ معاملہ ہے تو خود سوچئے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کی کشادگی کا عالم کیا ہوگا اور جب وہ کشادگی پیدا کرنے والی خود اللہ تعالیٰ کے ذات ہو تو اس کی کاملیت اور جامعیت کا عالم کیا ہوگا اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہئے تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خبر ہے کہ علم نشرح لک صدرک ویسے تو سوال ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کے سینے کو کشادگی عطا نہیں فرمائی لیکن یہ اصل میں ایک تصدیقی کلام ہے کہ تصدیق کیجئے کہ ہاں ایسا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر ہی ہے کہ ہم نے آپ کے لئے آپ کے سینے کو بڑی وسط عطا فرما دی ہے یہ وسط پلبی ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی ہے بعض لوگ آنکھیں بند کر کے جب سوچنا شروع کرتے ہیں اپنے قلب میں جھاکتے ہیں تو سوائے گندگی کے اور کچھ نظر نہیں آتا ان کے ذہن میں جھاکنے کے بعد الٹ سیدھے وسوسے اور خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے رسائی یہی تک ہوتی ہے لیکن جو علوم وغیرہ پڑھتے ہیں پھر اس سے آگے ہوتے ہیں یعنی پاکیزگی ہوتی ہے انہیں اور اچھے تصورات آتے ہیں ان کے مقابلے میں اچھے تصورات پھر جو ان سے آگے درجات رکھتے ہیں کہ علماء ہوتے ہیں مفتیان کرام ہوتے ہیں اور وہ مشایخ جو صاحب علم ہونے کے ساتھ ریاضاتیں بھی کر رہے ہیں انہیں اور زیادہ ان کے قلب کے اندر اچھی چیزیں نظر آتی ہیں اور پھر جو ان سے اوپر جتنے درجہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کر آدمی پوری کائنات کو ایسے دیکھ سکتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے جیسے یہ ہماری ہتیلی ہے زمین و آسمان ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اللہ تعالی ان پر منکشف فرما دیتا ہے یہاں تک کہ واقعات ملے ہیں جیسے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہوں کے بارے میں منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب میں اوپر نگاہ اٹھاتا ہوں تو عرش الہی تک میری نگاہ پہنچ جاتی ہے اور جب میں زیر زمین دیکھتا ہوں تو ساتوں زمینوں کا نیچے میری نگاہ پہنچتی ہے اتنا وسط اللہ نے عطا فرما یہ قلبی وسط ہے اور اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کا عطا فرماتا ہے مدارج النبوت میں ایک واقع لکھا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبت اللہ میں تشریف لے گئے تو وہاں بت تھے آپ نے سب بتوں کو گرایا اور کعبت اللہ کی دیواروں پر تصویر بنائی ہوئی تھی آپ نے حضرت صحبہ کو فرمایا کہ مٹا دیں تو حضرت علی کرماللہ وجہہ الكریم بھی اس میں مصروف عمل تھے ان کو مٹاتے جا رہے تھے لیکن دو تصویر چھوڑ دی گئیں جب سرکار اندر داخل ہوئے دیکھا تو وہ دو موجود ہیں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی اور ذرا اونچی تصویریں تھی سرکار نے پوچھا انہیں کیوں چھوڑ دیا عرض کی گئی یہ آپ کے جدہ امجد کی تصویر تھی اس لئے ہم نے چھوڑ دی سرکار نے فرمایا کہ ڈول اور پانی لاؤ اور کپڑا لاؤ میں اس کو خود اپنے ہاتھ سے مٹاتا ہوں اب چونکہ اونچی تھی تو حضرت علی کرماللہ وجہہ الكریم نے عرض کی آپ میرے کندے پر سوار ہو جائیے اور آپ مٹا دیجئے آپ نے فرمایا کہ نہیں علی آپ ہمارا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ ہمارے کندے پر سوار ہو جائے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عرضین کے ساری تھی حضرت علی کو چونکہ حکم تھا اس لئے وہ کھڑے ہوئے اور جب وہ کھڑے ہوئے تو سرکار نے پوچھا کہ علی کیا نظر آ رہا ہے تو آپ نے عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ پر منکشف ہو گئی یہ میں جہاں نگاہ اٹھاتا ہوں میری نگاہ پہنچ جاتی ہے یہ مدارج النبوت کے اندر روایت موجود ہے اچھی یہ مستند روایت ہے تو آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے کس قدر وسعت قلبی حاصل ہوئی تو خود پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت قلبی کا عالم کیا ہوگا تو اس لئے یہ بہت بڑی فضیلت اور کمال کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے آگے اشارہ فرمایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَحْرَكَ اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَوَضَعْنَا اور اتار دیا ہم نے عَنْكَ آپ سے وزرک آپ کے بوجھ کو اللذی جس نے انقض ضحرک آپ کی پشت مبارکہ توڑ دی تھی تو یہ محاورتن ہے جیسے ہم کہتے ہیں بھئی اس غم نے تو میری کمر توڑ دی تو کمر توڑنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ریڑ کی ہڈی ٹوڑ گئی مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ بوجھ جب انسان کو کسی چیز کا محسوس ہوتا ہے تو ہم محاورتن کہتے ہیں کہ میں اس چیز نے تو ہماری کمری توڑ دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بوجھ نے آپ کی کمر مبارکہ پر اتنا زبردست بوجھ ڈالا ہوا تھا ہم نے اس کو آپ سے دور کر دیا اس کی بارے میں دو تفسیر بیان کی گئی ہیں کہ یا تو جو کفار آپ کا کہنا نہیں مانتے تھے آپ تولیغ فرماتے تھے قبول نہیں کرتے تھے اس کی وجہ سے شدید رنج و غم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر تاری ہوا جیسے کہ تیرہ سالہ مکی زندگی ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے چھوٹا عرصہ تو نہیں ہے تائف کے میدان میں آپ تشریف لے گئے وہاں پر آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا اس کے علاوہ سال میں ایک دفعہ میلہ لگتا تھا جس میں دور دراز سے کفار آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میلے میں تشریف لے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو تبلیغ کریں اور آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور جب سرکار تبلیغ فرمانے لگتے ہیں تو وہ بلند آواز سے کہتا ہے کہ اس کا کہنا نہ ماننا یہ میرا بھتیجہ ہے اور ماد اللہ سمم ماد اللہ یہ مجنون ہے اسے کہنا نہ مانو تو آپ کو سوچیں جب ایک چچا جو ایک علاقے کا سردار ہو وہ اپنے بھتیجہ کے بارے میں اس طرح جملے کہہ رہا ہو کس قدر آزمائش ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تیرہ سال تک آپ اس آزمائش کو مسلسل برداشت فرماتے رہے تو یہ ایک غم تھا ایک آپ کے اوپر بڑا بوش تھا اللہ تعالی نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ سے آپ کا بوش کو دور کر دیا کہ آپ کو ہجرت مدینہ کی توفیق عطا فرمائی پھر آپ کو عزت مزید زہری عزت ہمیشہ آپ کو عزت حاصل ہے اور زیادہ دنیاوی عزت عطا فرمائی اور پھر فاتح مکہ کی حیثیت سے ایک دن آپ مکہ المکرمہ میں داخل بھی ہو گئے تو یا تو یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے اکابری نے لکھا ہے شارحین نے لکھا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے امت کے بارے میں بڑے غمگین رہا کرتے تھے اور آپ کی چاہتے تھے کہ کاش مجھے شفاعت کا ایسا حق حاصل ہو جائے کہ میں اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں لے جاؤں تو یہ پھر اللہ تعالی نے آپ کو ایک بشارت گویا کہتا فرمائی کہ یہ جو امت کے غم کا ایک بوجھ تھا جس نے آپ کی پشت مبارکہ کو دھورہ کر دیا تھا آج ہم نے یہ غم آپ سے دور کر دیا حبیب ہم آپ کو ایسا اذن شفاعت دیتے ہیں کہ ایسا اذن عطا فرماتے ہیں کہ جب آپ میدان محشر میں آئیں گے تو آپ کو وہ اذن اللہ تعالی عطا فرمائے گا اور آپ اپنے امتیوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے کر جائیں گے جیسے کہ پیچھے ہم نے پیچھلے پرگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ وَلَصَوْفَيُعْطُئِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَعُ اے حبیبِ قریباً قریباً آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس کے تحت آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو عرض کی یا رب کریم تو پھر میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا گویا کہ ہر ہر امتی انشاءاللہ جو ذرہ برابر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کر چلا گیا ضرور 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 جنت میں جائے گا اس لئے کہ اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ حبیب ہم نے آپ کی پشت مبارکہ سے وہ بوجھ دور کر دیا ہے جس نے آپ کی کمر کو دہرہ کر دیا تھا آپ کی کمر پیر توڑ دی تھی تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمایا ہے پھر آگے شاہد فرمایا کہ ورفعنا لکا ذکرک اور بلند کر دیا ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو سبحان اللہ یہ اللہ کا بڑا پیارا وعدہ ہے گویا کہ اللہ تعالی نے یہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تیرہ بھی ذکر کیا جائے گا جیسے آپ کلیمہ پاک میں دیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ پھر ایک دفعہ ساتھی محمد ہے اسی طرح ازان کے اندر جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالی کے لئے گواہی ہوتی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ہے اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں اور یہ بڑی نفیس بات ہے بہت پیاری بات ہے کہ جتنا ذکر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا میں ہوتا ہے کسی مخلوق کا اتنا ذکر نہیں ہوتا ہوگا یقینا نہیں ہوتا ہوگا ہر مسلمان اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہے شاید غیر مسلم اتنی کسرت سے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذکر نہیں کرتے ہوں گے جتنا سرکار کے امت ہی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ذکر اور پھر کسی مرد کا ایسا ذکر ہونا یہ بھی بڑی بات ہے چلیں عورتوں کے تو بڑے واقعات اور بڑے ان کے حسن و جمال کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں لیکن ایک مرد کے بارے میں اتنے قصائد اتنی تعریف ہیں یہ کوئی دوسری مثال دکھا دے اور پھر اس ذکر میں اللہ نے اتنی لذت اور چاشنی رکھی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچاس بار سنیں لیکن ہر بار آپ کو ایک لذت ملے گی ہر بار مزا آئے گا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر انور کو سن کر دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو بزاریت پیدا ہو کیوں اللہ تعالی وعدہ فرما رہا ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی ہے تو آج آپ دیکھیں مختلف شکل میں نظم میں دیکھ لیں نصر میں دیکھ لیں زبان سے دیکھ لیں قلم سے دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحو سنہ ہر ایک کے زبان پر جاری ہے اور ہزار ہا افراد آپ کا لگتار ذکر کر رہے ہیں تو یہ دیکھئے جب خود اللہ تبارک وطالعہ کہہ رہا ہے اشاعت فرما رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی تو بس پھر سمجھ جانا چاہیے کہ مشیعتِ الہی یہی ہے کہ اس کے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑی کسرت کے ساتھ ہونا چاہیے اور کسرتِ ذکر جو ہم کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسیر کر رہے ہیں کسرت کے ساتھ کر رہے ہیں یہ اصل میں اللہ تبارک وطالعہ کی اسی خبر کی ایک عملی چلتی پھرتی تصویر ہے ایک عملی صورت ہے کہ اللہ نے چونکہ اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی ہے اسی لئے تو ہماری زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے ہیں لہذا بعض اوقات جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منعقی بیان کی جاتے ہیں تو بعض لوگ یوں کہہ دیا کرتے ہیں نادانی میں توجہ نہ کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے آخر نبی کے کیوں کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا بھی کرنا چاہیے وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنا ذکر بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا یہ اتنی کسرت سے جو ذکر ہو رہا ہے یہ قصدن اور ارادتن ایک جہد سے تو ہے کہ ہم قصد کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کار فرما ہے کہ وہ قلبِ الہام فرماتا ہے کرو میرے حبیب کا ذکر کرو اور کرو محبت ڈال دی ہے چاشنی پیدا کر دی ہے تو پھر ہم ذکر کرتے ہیں کسرت کے ساتھ اور ورفعنا لکا ذکرہ کی ایک عملی صورت نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربِ کریم ہمیں بھی ان آیات پر غور و تفکر کر کے عظمتِ مصطفیٰ اور اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کا اندازہ کرنے کے توفیق اطاف فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے اے خبر شہگین و آ میری وجہ راہت قلبوں جان نہ تیرے سیوا کوئی اور تھا نہ تیرے سیوا کوئی اور ہے نہ تیرے سیوا کوئی اور تھا نہ تیرے سیوا کوئی اور ہے